بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی میں افسر یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست شترنج کی ایک گیم کی طرح ہے جو بہترین چالنج چلتا ہے وہ پاکستان کی سیاست کا سکندر کہلاتا ہے گزشتہ آٹھ نو مہینے سے عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی گئی شہباز شریف کی حکومت نے ان کے حمایت یافتہ اداروں نے حد تل امکان یہ کوشش کی کہ پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے لیکن پاکستان کی سیاست کے سکندر عمران خان ٹھہرے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول ہوتے رہے اور شہباز شریف کی حکومت غیر مقبول ہوتے رہے یعنی اگر آپ گزشتہ آٹھ نو مہینے کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کبھی توشا خانہ کیس کبھی فراغ گوگی کیس کبھی عمران خان کے اوپر مقدمات بنائے گا اور پھر کچھ آوڈیوز جاری کر کے ایک ایسا محول بنایا گیا کہ شاید عمران خان نے پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی غداری کی اور اسی مناب پر عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا لیکن آج عمران خان نے شہباز شریف کی حکومت کو ایک ایسا جھٹکہ دیا ہے آج عمران خان نے شہباز شریف کی حکومت کو اتنے مورے طریقے سے پسا دیا ہے کہ عمران خان واقعی میں پاکستان کی سیاست کے سکندر بن کر سامنے آئے ہیں جتنی کوششیں شہباز شریف کی حکومت نے عمران خان کو فسانے کے لیے کی تھی عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے کی تھی وہ الٹی پڑ گئی ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹن کچھ اپ ڈیٹس ہیں بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں شہر اقتدار سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر وہ آڈیو لیکس جس کی بنا پر پورا ایک محول بنایا گیا کہ شاید ان آڈیو لیکس کو جاری کر کے نشر کر کے عمران خان کے اوپر کوئی نا اہلی کی تلوار لٹکائی جائے گی عمران خان کو سیاست سے باہر نکال دیا جائے گا آج عمران خان نے ایک ایسا سرپرائز دے دیا ایک ایسا پتہ کھیل دیا ہے کہ شہباز شریف خود بہت برے طریقے سے فس گئے ہیں آج ثابت ہو گیا کہ واقعی میں آپ آٹھ نو مہینے سے جس ایک شخص کو ہرانے کے لیے جس ایک شخص کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے وہ شخص پاکستان کی سیاست کا سکندر ہے پہلے اپ ڈیٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ سے کچھ دیر پہلے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ آڈیو لیکس جو وزیراعظم ہاؤس سے نشر کی گئی تھی یہ جاری کی گئی تھی کہا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کو بگ کیا گیا کچھ سیکرٹ گفتگو تھی شباز شریف اور مریم نواز شریف کی وہ بھی آپ لوگوں نے سنی اس کے بعد عمران خان کی ان کے پرنسپل سکری آدم خان کی اور بے شمار ایسی آڈیو تھی جو جاری کی گئی اس بنا پر عمران خان کو فسانے کی کوشش کی جاری سب سے کچھ دیر پہلے ریپورٹس ہی آئیں کہ دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک کو راولپنڈی سے اور دوسرے شخص کو جنوبی پنجاب سے گرفتار کیا گیا بتایا گیا حساس اداروں کی جانب سے کہ یہ دونوں طالب علم ہیں اب ایک بات آپ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا بھی ضرور ہے کیا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ وزیراعظم ہاؤس کو ٹیپ یا بگ دو طالب علم کر سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے یہ جو آڈیوز موبلینہ قسم کی سامنے آ رہی ہیں یہ کون نکال رہا ہے کیا آپ نہیں جانتے ہیں تو نام ضرور لکھئے گا سب جانتے ہیں کہ کس نے یہ آڈیوز لیگ کی اس آڈیو لیگ کا مقصد کیا تھا ان کو اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا اس وجہ سے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اب یہ جو دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ دو طالب علم ہیں جنہوں نے ان آڈیوز کو لیگ کیا تو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسز پاکستان کے حساس اداروں کی کارگردگی کے اوپر کیا کوئی سوالیاں نشان نہیں اٹھتا کہ وزیراعظم ہاؤس جو پاکستان میں سب سے زیادہ سیکیور جگہ ہونی چاہیے جہاں پر پرائم میریسٹر آف پاکستان نے بیٹھنا ہے جہاں پر ہائی ڈگنیٹریز نے بیٹھنا ہے اس جگہ کو دو طالب علموں نے بگ کر لیا اس کی سو جی بی کی آڈیوز ریلیز کر دی ایسا ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا بہرحال امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو ان آڈیو لیکس کی مد میں پھسانے کی کوشش کی گئی ایک تاثر دیا گیا چونکہ پہلے کوشش کی گئی عمران خان کو فراغ ہوگی کیس میں پھسایا جائے پھر توشا خانہ کیس سامنے آگیا پھر توہین عدالت آگئی پھر عمران خان کے اوپر دہشتگردی کی ایف آئی آرد نکالی گئی یعنی کوشش کی گئی گزشتہ آٹھ نو مہینے سے کہ کسی طریقے سے اس شخص کو مائنس کر دیا جائے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے اس کی مقبولیت کم کر دی جائے وہ گزرتے دن کے ساتھ مقبول ہوتا رہا وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ ہر پہلے سے بڑا جلسہ کرتا رہا وہ سیاست سے آؤٹ نہیں ہو سکتا تو آخری کوشش کی گئی کہ کچھ ایسی آڈیوز سامنے لائی جائیں جس میں وہ ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہا جس میں عدالت لے کر جا کر ان آڈیوز کو اس کے اوپر توہینیں اس کو نااہل کروایا جا سکے وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائے آج عمران خان نے کیا کام کیا عمران خان نے ان تمام آڈیو لیکس کو لے کر خود عدالت جانے کا اعلان کر دیا یعنی وہ کام جو شباز شریف نواز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ سرپرائز یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج عمران خان نے ان کو وہ سرپرائز دے دیا پہلی بات اگر یہ آڈیوز جانی ہیں جو کہ تحریک انصاف بھی کلیم کر رہی ہے جو بڑے بڑے جو ایڈیٹرز ہیں جو آڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کی یہ جتنی آڈیوز سامنے آئی ہیں یہ کانٹ پیٹ کر بنائی گئی ہیں یہ توڑ جوڑ کر بنائی گئی ہیں عمران خان نے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آڈیوز جانی ہیں تو شباز شریف کی حکومت بہت برے طریقے سے پھز جائے گی شباز شریف کی حکومت کا یہ خیال تھا کہ یہ آڈیوز آئیں گی عمران خان کی مقبولیت کم ہوگی لوگ کہیں گے کہ عمران خان خود ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان کی سیاست سے پیسہ اٹھ کرنا ہے عمران خان ڈر جائیں گے دب جائیں گے یہ بات عدالت نہیں جائے گی اور شباز شریف حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی مقبول ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا عمران خان نے ان آڈیوز کو عدالت لے کر جانے کا فیصلہ کر دیئے اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے سب سے پہلے آڈیو آئی شباز شریف اور مریم نواز شریف کی شباز شریف اور ان کے پرنسپل سیکٹری توقیر شاہ کی جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کے دمات کے لیے بھارت سے ہم نے کوئی پلانٹ منگانا ہے کہ ان آڈیوز کو جو مریم نواز شریف کے متعلق شباز شریف کی منظر عام پر آئی ان کو چیلنج کیا دے عدالت کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی یہ آڈیوز سو فیصد درست ہیں اس وجہ سے ان کو چیلنج نہیں کیا جا رہا اب عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے جائے اس کے اوپر تحقیقاتی ٹیم بنائے جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ آڈیوز صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان میں صداقت کیا ہے دوسرا عمران خان نے ان تمام لوگوں کو بھی بھسا دیا جو یہ آڈیوز جاری کر رہے تھے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کیا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ دو طالب علم یہ کام کر سکتے ہیں جن کو آج گرفتار کیا گیا نہیں عمران خان نے عدالت میں یہ سوال پہنچایا ہے کہ یہ بھی پتہ لگوائے جائے عدالت اس کی انویسٹیگیشن کروائے کہ ان آڈیوز کو لیک کس نے کیا وزیراعظم ہاؤس کو بگ کس نے کیا کس نے ان آڈیوز کو نشر کیا وہ حیکرز دراصل کون ہیں تو عمران خان کو پھسانے کا حکومت کا جو آخری ہر باتا آڈیو لیکس کو جاری کر کے آڈیو لیکس کو منظر عام پر لانے کے بعد وہ بھی آج چکنا چور ہو چکا ہے وہ بھی فلوپ ہو چکا ہے عمران خان کو نہیں پھسایا جا سکا الٹا شباز شریف کی حکومت بہت برے طریقے سے پھس گئی ہے چونکہ اب جب یہ آڈیوز جالی ثابت ہوگی عدالت کے اندر تو شباز شریف کی حکومت سے ضرور سوال کیا جائے گا شباز شریف کی حکومت سے ضرور آنسر لیا جائے گا کہ ان آڈیوز کو جاری کس نے کیا اور وہ ادارے جو وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر مامور ہیں وہ ادارے جن کا کام ہے وزیراعظم ہاؤس کو سیکیور کرنا انہوں نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں سر انجام دی یہ بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے عمران خان نے ایک سرپرائز دیا ہے اپنی آڈیوز کو جن کے متعلق کہا جارہا تھا کہ عمران خان کو غیر مقبول کریں گی عمران خان خود اس کو دالت لے کے جارہا ہے کہ لاؤ اس کی انویسٹیگیشن کرو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آہندہ آنے والا جن پاکستان کی سیاست میں بڑے مزاکہ خیز ہونے والے ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹری نیکسے میں اللہ حافظ